اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد شان اور آپ دیکھ رہے ہیں اگری کلچر اینڈ انفرمیشن چینل دوستو حکومت نے پاکستان میں گندم کا نایا ریٹ چار ہزار روپے من مقرر کر دیا گندم کی قیمتوں میں اتنا اضافہ کیوں کیا حکومت نے ریٹ بڑھا کر اچھا کیا تو ان سب چیزوں کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں دوستو یہ کل کی بات ہے میں نے آپ کو ویڈیو میں اپ ڈیٹ دی تھی کہ ریٹ سے بڑھنے والا ہے اور اچھا خاصہ بڑھنے والا ہے اور لگ بھاگ پانچے گھنٹے بعد اجلاس میں اس بات کا اندھیا کر دیا گیا کہ اب سندھ حکومت نے جو گندم کا نایا ریٹ ہے وہ چار ہزار پیمان مقرر کر دیا ہے دوستو اس کے پیچھے کی وجہ صاف ظہر ہے کہ باہر سے جو گندم منگائی جا رہی ہے وہ لگ بھاگ نو دس ہزار پیمان کے قریب حکومت نے بتایا ہے حکومت کے نمیدوں نے کہ وہ ہمیں پڑھتی ہے پاکستان میں پر ہمیں اب ایک خوراک کی شدید ضرورت ہے کیونکہ سلاب اور بارشوں نے اچھی خاصی تباہی مچائی ہے تو گندم کا شدید بہران پیدا ہو چکا ہے جن علاقوں میں پڑی ہے تو وہ بھی ریٹ کی لالچ میں ابھی نہیں نکال رہے جیسے سٹاک یا وغیرہ یا کاروباری حضرات تو اس کا واحد حال تھا کہ ریٹ بڑھایا جائے تاکہ وہ مارکیٹس میں گندم آئے اور چاہے وہ چوتھی پینتیس اور پیمان فروخت ہو اور ہمیں چار ہزار پی تک مل جائے مارکیٹس سے یعنی حکومت کے کارندوں کا کہنا ہے تو وہ اچھی ہے نہ کہ وہ گندم اچھی ہے جو ہمیں باہر سے نو ہزار پی تک مل رہی ہے دوستو یہ تو اچھی بات ہے جو پڑی ہے آخر فیدہ دینا ہی ہے تو ملکی امام کو فیدہ دیں نہ کہ باہر کے ملکوں کو فیدہ دیں اتنے ہائی ریٹس پر گندم خرید کر برحال دوستو ایک نظریہ سے اچھی بات بھی ہے کہ ریٹس بڑھا دیا گیا ہے ایک نظریہ سے بہت ہی بری بات ہے اگر ایک پاکستانی امام اور پاکستانی غریب امام ہونے کے ناتے اگر ایک بات سوچی جائے یا اس بات کا موازنہ کیا جائے تو ریٹس کافی ہے یہ ہے چند دنوں میں غریب امام کی روٹی مشکل ہونے کا خشہ پیدا ہو گیا ہے اتنے ہائی ریٹس ہونے کے باوجود برحال دوستو جو اطلاع سامنے آئی ہے صبحی وزیر اطلاع سندھ شرجل میمن نے بتایا کہ ہم اس وقت نو ہزار پی من کے حساب سے گندم درامت کر رہے ہیں اپنے عبادگاروں کو فائدہ دینے کی بجائے دوسرے ملک کو فائدہ پہنچاتے ہیں شرجل میمن نے کہا ہے کہ کبینہ اجلاس میں مشیر زرارات منظور افثان نے آگاہ کیا ہے کہ اس وقت زمینیں ڈوبی ہوئی ہیں کسانوں کو نائی فصلیں تیار کرنے کے لیے کافی زیادہ محنت کرنی پڑے گی اچھی سپورٹ پرائس دینے سے عبادگار نائی فصلوں کے لیے اپنی زمین جلد تیار کر لیں گے اور اینڈا وقت میں پاکستان میں بھی اچھی خاصی گندم پیدا ہو سکتی ہے اگر ریٹس اچھے ہوں تو برحال دوستو آخر دیر سے ہی کچھ نہ کچھ حد تک حکومت نے اچھے فیصلے کر لیے اب چاہے پنجاب ہو سندھ ہو تو باقی میں بھی افیکٹ پار سکتا ہے اور اچھے خاصے ریٹ بن سکتے ہیں برحال دوستو اس کا کسانوں کو کسی قسم کا میرے نظریہ کے حساب سے فیدہ نہیں ہونے والا ہاں اس کو ہوگا کارلی ہوئی تھی ابھی بھی رکھی ہوئی تھی کیونکہ دوستو ابھی کہیں برگندم تو نہیں پکی ہوئی نہ ہی کٹایاں ہو رہی ہیں نہ ہی کوئی کسان ابھی کاشت کی ہوئی ہے ابھی بھی کچھ عرصہ باقی ہے تو برحال اچھے ریٹس اس بات گندیا ہیں کہ نیکسٹ آنے والے وقت میں بھی اچھے رہیں گے ریٹس اور یہ جو ریٹس جاری کیے گئے ہیں یہ دو ہزار بائیس تیری سال یعنی اگلے سال میں بھی یہی ریٹ رہنے والے ہیں اگر کوئی اور مطلب صورتحال گمبیر نہ ہوئی تو ارحال دوستو یہ تھی کچھ انفارمیشن جو بھی حکومت کی طرف سے جاری کی گئی ہے تو میں نے سوچا دوستوں کو جل سے جل اس بارے اپ ڈیٹ کر دوں تو امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اور اپ ڈیٹ پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا دوں میاد رکھنا اللہ حافظ